ہی گائی اس ویڈیو کے لیے مجھے ریکویسٹ کیا تھا اس لیے میں آپ کے شاہد کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں تو آج ہم فیشل ہیر ریموف کریں گے پیل آف ماسک سے اور وہ کیسے ریموف کریں گے وہ آپ کو آگے ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بغل میں جو بیل آئکن آئے گا اس کو پریش کرنا نہ بھلیں تاکہ میرے ہر ایک ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو سب سے پہلے ہم اپنے فیش کو کلین کریں گے اس کے لیے میں یہاں پہ یوز کری ہوں ڈاگول گلاوری کا فیشل کلینزر آپ کو اس سے سیمپلی اپنے فیش پہ سپری کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک کوٹن کی ہیلپ سے اپنے فیش کو ایزلی کلین کر لینا ہے آپ اس کے لیے کوئی بھی کلینزنگ مل کیا پھر کوئی بھی کلینزر یوز کر سکتے ہو آپ روز وارٹر بھی یوز کر سکتے ہو اپنے فیش کو کلین کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو میرے فیش پہ کتنی جندگی ہے اس لیے میں نے اپنے فیش کو سب سے پہلے کلین کیا تو اب ہمیں چاہیے پیل آف ماسک آپ کوئی بھی پیل آف ماسک لے سکتے ہو جو آپ کے مارکٹ میں ایزلی مل جائے آپ اسے بائی کر لو جو آپ کو آف اوڈو اور پریش میں بھی مل جائے تو میں یہاں پہ یوز کری ہوں ہمالیا کا پیل آف ماسک میں نے ایک چمچ پیل آف ماسک لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں ایک چمچ گراؤن فلور یعنی کی بیسن ان دونوں کو آپ کو اچھے سے میکس کرنا ہے میں نے اس میں بیسن کیوں ایڈ کیا وہ آپ کو میں آگے ویڈیو میں بتاؤں گی تو آپ کو ان کو اچھے سے میکس کر کے اپنا ہیئر ریمووول پیل آف ماسک تیار کر لینا ہے اس کے بعد ہم اپنے فیس پہ اپلائی کریں گے اس کو تو آپ دھیان میں رکھنا کہ آپ کو کافی زیادہ تھک لیئر اپلائی نہیں کرنا ہے آپ کو بہت زیادہ تھن لیئر اپلائی کرنا ہے اگر آپ بہت زیادہ تھک لیئر اپلائی کر لوگے تو آپ کو اسے ریمووول کرنے میں کافی پین ہو سکتا ہے اور کافی ٹائم بھی لگے گا اس کو ڈرائی ہونے میں تو اس لئے آپ کو بہت تھن لیئر اپلائی کرنا ہے تو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے پیل آف ماسک تو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہمالیا کا ہربل پیویفائنگ نیم پیل آف ماسک جو آپ کے پیمپل کے مارک کو لائٹن اپ کرتا ہے اس میں ہن نیم اور ٹرمیرکزو آپ کے ایکنے سے فائٹ کرتا ہے آپ کے سکن کے ایمپیورٹیز کو دور کرتا ہے اور کافی ہلپ کرتا ہے آپ کے کمپلیکشن کو ایمپروف کرنے میں اور آپ کے ایکنے مارک کو ریڈیوش کرنے میں اور یہ آپ کے ڈیٹ سیلز کو بھی ریموو کرتا ہے 50 گرام کا پیک ہے جس کا پیس ہے 75 روپیز یہ آپ کو مارکٹ میں بھی ایزلی مل جائے گا آپ چاہو تو اس کے زگہ پہ آپ کوئی بھی پیل آف ماسک یوز کر سکتے ایسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ ایوریوت کا گولڈن گلو پیلا آف ماسک یوز کر سکتے وہ بھی آپ کو مارکٹ میں ایزلی مل جائے گا 45 روپیز میں کافی افرڈل پریش میں یا پھر اس کا آپ کو چھوٹا سا سیسے بھی ملتا ہے آپ اس کو بھی لے سکتے وہ آئی تین روپیز کا ملتا ہے تو آپ اس کو بھی لے کے آپ اس میں بیسن آئیڈ کر لو اور دیٹ سٹ آپ کو بس اس کو اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے ڈرائی ہونے تک رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اسے پیل کر دینا ہے آپ کا ہیئر ایزلی ریموو ہو جائے گا اور آپ کا ہیئر ایک بار میں ریموو نہیں ہوگا آپ کو لگ بک تین سے چار بار اسے یوز کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کا ہیئر بلکل پوری طرح سے ریموو ہو جائے گا تو لگ بک پچیس سے تیس منٹ کے بعد ہمارا ماسک پوری طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے تو ہمیں ہمارا فیشل ہیئر ریموو کرنا ہے تو اس کے لئے ہم اپنے پیل آف ماسک کو ہیئر گروتھ کے اپوزیٹ ڈائریکشن سے پیل کریں گے تو ہم ڈاؤنورڈ سے اپوزیٹ ڈائریکشن کے طرف اسے پیل کریں گے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایزلی پیل آف ہو جارہا ہے کیونکہ میرا ماسک بلکل پوری طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے آپ کو بھی ایسے ہی کافی ٹائم دینا ہے ڈرائی ہونے کے لئے جب یہ پوری طریقے سے ڈرائی ہو جائے اس کے بعد آپ کو پیل کرنا ہے میں نے اس میں ایڈ کیا تھا بیسن تاکہ جب بھی ہم اپنا پیل آف ماسک Using Byciągn ڈال کے تو ہمارے سکن میں سٹک ہو جائے گا اور ہمارے فیشیل ہئر کو ایزلی ریموف کر دے گا جب ہم اپنا پیل آف ماسک ریموف کریں گے اس کے ساتھ ہمارا فیشیل ہئر بھی ریموف ہو جائے گا تو اس لئے میں نے اس میں ایڈ کیا تھا بیشن آپ کو اسے دیرے دیرے پیل کر کے ریموف کر دینا ہے آپ کو اس کا ریزلٹ انسٹینٹل دیکھنے کو نہیں ملے گا بٹ جب آپ اسے ویک میں دو سے تین بار یوز کرو گے اس کے بعد آپ کو اپنا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا آپ کا فیشل ہیر بلکل ریموو ہو جائے گا اس کا ریزلٹ مجھے بہت زیادہ امیزنگ ملا تھا میں کافی زیادہ سرپریزنز کے ریزلٹ سے مجھے بہت پسند آیا اگر آپ اسے یوز کرتے ہو آپ کو بھی اچھا ریزلٹ ملتا ہے تو آپ مجھے میرے انسٹرگرام پہ جرور سیئر کرنا اپنا فیڈبیک اور یہ کافی شیپ بھی ہے آپ کے سکن کے لیے کیونکہ اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے بیسن جو ہر سکن ٹائپ کو سوٹ کرتا ہے تو میں نے میرے فیس کو اچھے سے واش کر لیا ہے پیل آف ماسک یوز کرنے کے بعد ہماری سکن کافی زیادہ کھج جاتی ہے تو اس کے لیے آپ آئیس کیوب یوز کر سکتے ہو یا پھر آپ کو لائٹ موسٹرائزر کا یوز کر لو میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے نیویا کا سوفٹ لائٹ موسٹرائزر یہ سکن میں ایزلی ایڈزورب ہو جاتا ہے اور آپ کے سکن کو موسٹرائز اور ہیڈریٹ رکھتا ہے تو اس کے لیے میں نے اس کو یوز کیا پیل آف ماسک یوز کرنے کے بعد آپ کے سکن کھیچی کھیچی سی محسوس ہوتی ہے کافی ڈرائی محسوس ہوتی ہے تو آپ ایلو ویرا زیل یوز کر سکتے ہو یا پھر روز ووٹر یوز کر لو یا پھر آپ کو موسٹرائزر یوز کر لو ادروائز آپ کے پاس اگر ایس کیوب ہے تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہو یہی تھا میرا ایس کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو لائک سیئر کمنٹ کرنا نہ بھولے تو ابھی میں آپ کو ریزلٹ دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میرا پیل آف ماسک جو میں نے اپنی سکن سے پیل کیا ہے آپ کو سائے نظر آ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بال کیونکی کیمرہ میرا کور نہیں کر پا رہا تھا بٹ آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا لیکن بلیک ہیٹ اور وائٹ ہیٹ بہت اچھے سکتے ریموو ہو گیا تھا میرا اور میرے ہیئر بھی ریموو ہو گیا ہیں تھوڑے بہت آپ کو ایزلٹ تھوڑا دو تین بار یوز کرنے کے بعد ملے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا